پیشی خدمت ہے اسمت چغتائی کے کلم سے نکلی ہوئی ایک انتہائی شاندار اور بہترین کہانی میٹھے جوتے کہانی کا آغازہ سے ہوتا ہے ننے بھائی بلکل ننے نہیں سب سے زیادہ قداور اور سوائے آپا کے سب سے بڑے ہیں تقسیم کے بعد تو ننے بھائی پاکستان گئے جانے سے پہلے ہی کئی سال سے ان سے کسی نہ کسی وجہ سے ملنا نہ ہو سکا وہ آگرہ میں رہتے تھے اور ہم لکھناؤ کے بورڈنگ میں چھٹیوں میں بھی وہ کہیں تھے ہم کہیں آج ان سے ملے ہوئے تقریباً بیس برس ہونے کو آئے نہ جانے وہ کتنے بدل گئے ہوں گے مگر مجھے تو وہی ننے بھائی ہمیشہ یاد رہیں گے جو بہت لاد کیا کرتے تھے بہت ستاتے تھے اور کبھی کبھی تو تھکائی بھی کر دیتے تھے مگر تھکائی سے زیادہ جو بات ہمیں جلاتی تھی وہ بے وکوف بنانے کی عادت تھی ننے بھائی آئے دن نتنے طریقوں سے ہم لوگوں کو علو بنایا کرتے تھے ایک دن کہنے لگے چمڑا کھاؤ گی ہم نے کہا نہیں تھو ہم تو چمڑا نہیں کھاتے مت کھاؤ یہ کہہ کر چمڑے کا ایک ٹکڑا موں میں رکھ لیا اور مزے مزے سے کھانے لگے اب تو ہم بڑے چکرائے ڈرتے ڈرتے ذرا سا چمڑا لے کر ہم نے زبان لگائی ارے واہ کیا مزے دار چمڑا تھا کھٹا میٹھا پھر ہم نے کہا اور دو ننے بھائی بس بھئی بس اب تو ختم ہو گیا کہاں سے لائے تھے ننے بھائی ننے بھائی نے بتایا ہمارا جوتا پرانا ہو گیا تھا وہی کارڈ ڈالا بھئی حد ہے یعنی جوتا اتنا مزے دار ہوتا ہے اپن کو خبر ہی نہیں تھی جھٹ ہم نے اپنا جوتا چکھنے کی کوشش کی آخ تھو توبہ مارے سرانڈ کے ناک اڑ گئی ارے بے وکوف یہ کیا کر رہی ہو تمہارے جوتے کا چمڑا اچھا نہیں ہے اور یہ ہے بھی بڑا گندہ آپا کی جو نئی گرگابی ہے نا اسے کاٹو تو اندر سے میٹھا میٹھا چمڑا نکلے گا ننے بھائی نے ہمیں رائے دی اور بس اس دن سے ہم آپا کی نئی گرگابی کی تاک میں لگ گئے مگر آپا کی نئی گرگابی سخت لادلی تھی گھر میں جب کبھی مہمان آتے یا آپا محرم کے دنوں میں تازیے دیکھنے کے لیے حکیموں کی گلی میں جاتی تب بڑے احتمام سے گرگابی نکالی جاتی ہماری فراق سے چاہے وہ دھلی صفہ کیوں نہ ہو گرگابی کا خوب موں چمکایا جاتا گلابی موزے چڑتے ان پر وہ نازنی گرگابی پہنی جاتی اسے پہن کر آپا یوں فدک فدک کر چلتی جیسے پیروں میں پر لگ گئے ہوں تو بس اس دن سے ہم نے گرگابی کو گلاب جامن سمجھ کر اسے تارنا شروع کر دیا دیکھتے ہی موں میں پانی بھاراتا اف وہ کھٹ مٹھی گرگابی جس پر نیلے ساتن کا پھندنا سجا تھا بلکل چاکلیٹ کے کیک کی طرح ہمارے دل پر چھوڑیاں چلاتی عید کا دن تھا آپا اپنی حسین مہجبین گرگابی پہنے پانچے پھڑکاتی سوئیاں بانٹ رہی تھی ہم ان کے پیروں کو ایسے گھو رہے تھے جیسی بلی ترمال چوہے کو گھورتی ہے ہماری نظر تو شاید چوک جاتی ننے بھائی کی نظر بھلا کیوں بخشتی انہیں اس گرگابی سے اللہ مارے کا بیر تھا کیونکہ انہیں جوتا نہیں دلایا گیا تھا اور آپا کو گرگابی دلا دی گئی تھی آپا زہر کی نماز پڑھنے جوں ہی کھڑی ہوئیں ننے بھائی نے ہمیں اشارہ کیا اب موقع ہے آپا نیت توڑ نہیں سکیں گی بس مگر کاٹے کاہے سے ہم نے پوچھا آپا کی صندوقشی میں سلمہ ستارہ کاٹنے کی کینچی نکال لاؤ ہم نے جوں ہی گرگابی کا بھورا ملائم چمڑا کاٹ کر اپنے موں میں رکھا ہمارے سر پر دو سو چیلیں جھپٹ پڑی پہلے تو آپا نے ہماری اچھی طرح کندی کی پھر پوچھا مردار یہ کیا کر رہی ہے کھا رہے ہیں ہم نے نہایت مسکین صورت بنا کر بتایا یہ کہنا تھا کہ سارا گھر ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا پاگل ہو گئی ہے کسی نے چلا کر کہا بے وکوف گندی یہ اسے کیا ہو گیا ہے اری جوتا کیوں کھا رہی تھی نیک بخت ہماری دکہ بوٹی ہو رہی تھی کہ ابا میاں آگئے مجسٹ ریٹ تھے فوراں مقدمہ میں مجریہ اور مقتول گرگابی کے روتی پیٹتی آپا نے پیش کیا وہ ابا میاں جو بڑے سے بڑے مقدمے چھٹکیوں میں فیصلہ کر دیتے تھے حیران رہ گئے کبھی ہمیں دیکھتے کبھی مقتول جوتے کو اور پھر گہری سوچ میں پڑ جاتے ادھر ننے بھائی مارے ہنسی کے کلاب بازیاں کھا رہے تھے ابا میاں نے اینک کے اوپر سے ہمیں دیکھا نہائیت غمگین آواز میں بولے سچ بتاؤ جوتا کھا رہی تھی ہاں ہم نے روتے ہوئے اقبال کیا کیوں میٹھا ہوتا ہے جوتا میٹھا ہوتا ہے ہاں ہم پھر رنگے یہ کیا بک رہی ہے بیگم انہوں نے فکر مند ہو کر اممہ کی طرف دیکھا اممہ بسورنے لگی یا خدا ایک تو لڑکی ذات دوسرے جوتے کھانے کا چسکہ پڑ گیا تو نامراد کون قبولے گا ہم نے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ سچی بھائی چمڑا بہت میٹھا ہوتا ہے ننے بھائی نے ہمیں ایک دن کھلایا تھا مگر کون سنتا تھا کیسے کھا سکتا ہے بکتی ہے اور بہت دنوں تک یہ ممہ کسی کی سمجھ میں نہ آیا خود ہماری اکل گم تھی کہ یہ ننے بھائی کے جوتے کا چمڑا کیسا تھا جو اتنا لذیذ تھا اور پھر ایک دن خالہ بریلی سے آئیں بکیچہ کھول کر انہوں نے پتوں میں لپٹا چمڑا نکالا سب کو بانٹا سب نے مزے مزے سے کھایا اور ہم کبھی انہیں دیکھتے کبھی چمڑے کے ٹکڑے کو اور پھر ان تمام جوتوں کو یاد کرتے جو آپا کی گرگابی کھانے کی کوشش میں پڑے تھے تب ہمیں معلوم ہوا کہ جسے ہم چمڑا سمجھتے تھے وہ آم رس تھا جسے آم کا پاپڑ بھی کہتے ہیں اور کسی ظالم نے آم کے رس کو سکھا کر لال چمڑے کی شکل کی یہ نہ ہنجار مٹھائی بنا کر ہمیں جوتے کھلوائے